گوڈ مارننگ چلیڈرن اسلام علیکم آج جو بٹا آپ کا لاسٹ لیکچر ہے کلاس ٹو انگلیش کا جو میں آپ کو دیتی رہی ہوں تو اس میں آج جو آپ کا لیکچر ہے وہ ہے فیڈ بیک لیکچر اس کا مطلب یہ ہے بچوں کے آپ کا جو جیسے چھوٹ ابھی کام ہوں میرے پاس چیکنگ کے لیے آیا تھا ٹو کلاس میں ناو ڈاوٹ کہ آپ پچوں نے بہت میند کی ہوئی ہے کام بہت اچھا کیا ہوئے میں صرف آپ کو کچھ بات ایسی بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے یوسفل ہے جیسے یہ کہ آپ نے اپنی رائٹنگ کو اس طفعہ جو بھی کام آپ کا آن لائن چاہے گا تو بٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی رائٹنگ پہلے سے بہت نیٹ ہو ابھی بھی آپ کی رائٹنگ بہت اچھی تھی کام بھی بہت اچھا تھا لیکن اس کو اور بیٹر کرنا ہے اور امپروو کرنا ہے اوپر کام آپ کا لکھا ہو ونٹر ویکیشن کا ساتھ آپ کی ڈیٹ رائٹ ہو مارجن لائنز آپ نے لگائی ہو اگر سنٹینسز آ رہے ہیں تو سنٹینسز بنانے کے بعد اینڈنگ لائن لگا کے پھر نیکس سنٹینس آپ کا شروع ہوا ہو ٹھیک ہے نا اس طرح سے نیٹ نیٹ کام ہو اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کوسچن کی بقاعدہ ہیڈنگ آنسر کی ہیڈنگ اس طرح آپ کلاس میں پروپر کام کرتے ہیں اسی طرح اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور بیٹا دوسری بات یہ کہ جو آپ کو سنٹینسز بنانے کے لیے دیئے تھے جن کو آپ نے ایوری ڈے پاسٹ اور پریزنٹ اس طرح تھا چینج کرنا تھا نا ورڈز کو تو اس میں آپ نے یہ کرنا تھا جیسے سیمپل جیسے فرسٹ ورڈ آ رہا تھا فرسٹ کریں بھر باپ کا پلے ہے اس کو آپ نے پہلے ایوری ڈے میں چینج کرنا تھا ایوری ڈے میں ہم کس طرح یہ ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے جو کام ہم ہر وقت روز کرتے ہیں جیسے i play with my friend یا with my brother everyday ٹھیک ہے جب اس کو پاسٹ میں چینج کرتے ہیں تو پاسٹ میں ہم اس طرح سے چینج کرتے ہیں پاسٹ وہ ہوتا ہے جو ہمارا کام ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ اس کو ایسے کر دیں گے i played with my brother yesterday ٹھیک ہے اور جب اس کو ہم نے کرنا تھا کس میں کریں گے 9 میں تو 9 میں کرنے کے لیے 9 میں ہوتا ہے تب جو کام ہم کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے تھے کہ i am playing with my brother now ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بیٹا یہ present past اور everyday یعنی 9 میں آپ نے اس کو چینج کرنا تھا کیا ہوا تھا ہم اس لئے بچوں نے لیکن آپ next time اس کو آپ نے وہ proper طریقے سے اس کام کو کرنا ہے ویسے بھی آپ بہت اچھے بچے ہیں مجھے بتا ہے کہ آپ نے ابھی بھی بڑی محنت کرنی ہے اور بہت پیارا پیارا اور بہت اچھا اچھا کام اپنا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہے اس میں جی بیٹا آپ کے یہ جو winter vacation میں یہ picture description work book کی گئی تھی page number 46 یہ سارا آپ کے according video lecture میں نے یہ سارا اس کے اوپر write کیا تھا تو یہ آپ کو پتا ہے بیٹا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی picture description کرتے ہیں تو وہ present tense میں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو words دیے ہوئے ہیں وہ بھی present میں ہی تھے اور اس کے علاوہ جو میں نے اس کو پورا write کیا تھا تو میں نے present میں ہی friends میں ہی write کیا تھا تو یہ بھی آپ نے next time یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی picture ہم اوپر سے دیکھ کر نیچے write کرتے ہیں تو اس کو ہم present tense میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ بہت اچھے بچے ہیں مجھے بتا ہے آپ نے اپنا بہت اچھا اچھا کام کرنا ہے بہت نیٹ نیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنا اچھا طرح سے اچھی طرح سے revise کرنا ہے اچھے بچے بن کے school آنا ہے تاکہ ہم اپنا یہاں پر بھی اچھا اچھا کام کر سکیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ٹھیک ہے stay at home take care and Allah حافظ teشتر nicely تشتر ہے جس Tage ع고ی جسر کریں گا موسیقی